بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلجلال کے باورکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے شب قدر کی اہمیت و فضیلت السلام علیکم محترم خواتین و حضرات رمضان کا مبارک مہینہ اللہ جلل شانہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اللہ تعالی نے اس مہینے کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہے ان کا ٹھیک ٹھیک شمار انسان کے لئے ممکن نہیں لیکن اگر رمضان کو کوئی اور فضیلت حاصل نہ ہوتی تو یہی فضیلت اس کی عظمت کے لئے کافی تھی کہ اللہ تعالی نے اسے قرآن کریم نازل کرنے کے لئے منتخب فرمایا چنانچہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اسی خصوصیت کا ذکر فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا پھر نزول قرآن کے لئے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جسے اس مبارک مہینے کی روح اور اس کی برکات کا عطر کہنا چاہیے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا بلا شبہ ہم نے قرآن کریم لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا چیز ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یوں تو قرآن کریم ہمیشہ سے لوح محفوظ میں موجود تھا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ تیس سال کے مدت میں ضرورت اور حالات کے مطابق تھورا تھورا کر کے نازل کیا جاتا رہا لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم کو یہ خاص اعزاز فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول شروع کرنے سے پہلے اسے یک بارگی لوح محفوظ سے بیت المعمور نازل فرمایا بیت المعمور عالم بالا میں فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے آج کے دن کلام الہی کا یہ تحفہ امت محمدیہ کو پہنچانے کے لیے لوح محفوظ سے بیت المعمور میں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اس کے مختلف حصے حسب ضرورت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں اور اس طرح لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل کرنے کا یہ عظیم واقعہ رمضان کے مہینے اور لیلت القدر میں پیش آیا اس کے بعد بیت المعمور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے آغاز کے لیے اسی لیلت القدر کا انتخاب کیا گیا چنانچہ گارِ ہرہ میں جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ بھی لیلت القدر تھی نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے گارِ ہرہ تشریف لے جایا کرتے تھے اس مبارک گار کی تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے عبادت کرتے تھے ایک مرتبہ اسی گار میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے اس لیے آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں پرہ ہوا نہیں ہوں اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو زور سے دبایا اور دوبارہ پھر کہا پھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پرہ ہوا نہیں ہوں تو جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ پھرو اس رب کے نام سے جو تمہارا پروردگار ہے جس نے انسان کو منجمت خون سے پیدا کیا جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا یہ مبارک سلسلہ 23 سال تک جاری رہا جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ رات لیلت القدر تھی قرآن کریم ہی نے یہ بھی بتایا کہ اس عظیم الشان کام کے لیے شب قدر کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ رات اپنی فضیلت اور انوار و برکات کے لحاظ سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے کچھ ایسے افراد کا ذکر فرمایا جنہوں نے طویل عمر پائی اور سیکروں سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی بعض صحابہ کرام کو اس پر یہ خیال ہوا کہ ان لوگوں نے طویل عمر پا کر طویل مدت تک ثواب حاصل کر لیا لیکن ہم لوگ جنہیں اتنی طویل عمر نہیں ملی ان کے برابر ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کے بارے میں یہ آیات انہیں سنائی اور بتایا کہ جن لوگوں کی عمر طویل نہیں ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے یہ رات شب قدر ہے البتہ چونکہ شب قدر ایک عظیم نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی ہے اس لئے اس نعمت کے حصول کے لئے تھوڑی سی طلب اور جستجو کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس طرح کے اللہ تعالی نے اس کی کوئی معین تاریخ بتانے کی بجائے یہ فرما دیا ہے کہ یہ رات رمضان کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی میں ہوتی ہے لہٰذا رمضان کی اکیسویں رات سے لے کر انتیسویں رات تک ہر تاک رات میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے پھر ان راتوں میں ستائیسویں شب کے لیلت القدر ہونے کا احتمال زیادہ ہے اور متعدد روایات کی روح سے یہی وہ رات تھی جس میں نزول قرآن کا عظیم الشان واقعہ پیس آیا شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان ہر سال نزول قرآن جیسے اہم واقعے کی یادگار رات کو جاک کر اللہ تعالی کی عبادت کر کے اس کی حضور دعائے کر کے اور روزہ رکھ کر منایا کریں یہی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کسی عظیم الشان واقعہ کی یاد منانے کا صحیح طریقہ یہ نہیں کہ اس کی خوشی میں صرف چراغہ کر لیا جائے یا کچھ بے مقصد اجتماعات مناقض کر لیے جائے یا اس کی یاد میں کھیل تماشے کیے جائے بلکہ یادگار اس طرح منانی چاہیے جس سے اس واقعہ کا اصل مقصد ذہن میں ترو تازہ ہو جس سے اس مقصد کے لیے جان و مال خرچ کرنے کا جذبہ بیدار ہو اور جس کے ذریعے اس واقعے کی اصل روح کو برقرار رکھا جا سکے چنانچہ اللہ جللہ شانہو نے ہمیں نزول قرآن کی یاد منانے کے لیے چراغہ کرنے اور جلسے جلوس نکالنے کی بجائے شب قدر کی عبادت کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عظیم الشان واقعے کی یاد ان رسمی اظاہروں کے ذریعے منانے کی بجائے ایک تو ہر سال اس رات میں جاک کر اور عبادت کر کے منائی اور دوسرے ایک مرتبہ بدر کے میدان میں باطل کی کمر توڑ کر منائی چنانچہ غزوِ بدر کا عظیم الشان واقعہ بھی لیلت القدر ہی میں پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی فرمایا شب قدر سے فائدہ اٹھانے اور نزول قرآن کا شکر آدھا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اس رات میں جاک کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کریں جس قدر ممکن ہو اس میں نفلے پرہے قرآن کریم کی تلاوت کریں تسبیح و ذکر میں مشغول رہے اللہ تعالی سے خوب دعائیں مانگیں اور اس بات کا عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا اسے حاصل کریں گے اور اس کی تبلیغ کے لیے ہم اپنی جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے آئیے نزول قرآن کریم کی اس مبارک رات میں ندامت کے آنسو سے اپنی بدعامالیوں کے داگ دھو ڈالیں اپنی سابقہ شرمناک زندگی سے توبہ کریں اور نزول قرآن کی یادگار اس نئے عزم اور ولولے کے ساتھ منائیں کہ آئندہ ہم اپنی زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت کو اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے آج کی رات اپنے گناہوں سے توبہ کی رات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں نئے عزائم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم عزیز دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستو کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ